میں بہرین کے آرمی میں کام کرتا ہوں ایک مٹھی کے جتنا داڑی رکھنا منع ہے اور صرف ایک انچ جائز نہیں ہے جس کنٹری میں آپ کو جس آرمی میں آپ کو داڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں آپ کے لئے جوب کرنا بالکل جائز نہیں ہے چاہے بہرین ہو چاہے سعودی عرب ہو کیونکہ داڑی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ کو پتا ہے جس کنٹری میں آپ اسلام کے حکم پر عمل نہ کر سکے وہاں سے تو ہجرت کرنا واجب ہے تو جوب کرنا کیسے جائز ہوگا سمجھتے ہو وہاں سے تو ہجرت کرنا آپ پر واجب ہے صحابہ نے کیوں مکہ سے ہجرت کی دین پر عمل کرنا مشکل تھا تو حالانکہ اپنا وطن چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہے تو جوب چھوڑنا تو جوب تو اور درجن و جوبیں ہیں تو آپ جوب چھوڑ دیں داڑی اسلام کا حکم ہے اور قطر کی حکومت سے آپ یہ کہیں کہ دیکھو تم مجھے خدا کی نافرمانی کروا رہے ہو تو جو آدمی خدا کا وفادار نہیں ہوتا تمہاری گورنمنٹ کے ساتھ وفادار ہوگا وہ میں ایک انگریز کا واقعہ سنا ہوں آپ کو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کہیں امریکہ میں یورپ میں کہیں جوب کے لیے کسی گورے نے کسی مسلم کو بلایا انٹریو لیا اس سے اور گورہ بڑا ہوشیار تھا وہ جوب کی نویت بھی بڑی حساس تھی نا یعنی کوئی دیفنس کے شعبے سے اس کا تعلق تھا تو اس کی داڑی تھی پوری مسلمان کی اس گورے نے اس سے کہا کہ سارے انٹریو لے لیا تنخواہ بھی بہت اچھی لیکن کہا کہ تم نے یہ داڑی کیوں رکھی بھی ہے تم نے یہ داڑی کیوں رکھی بھی ہے اگر وہ کہتا ہے کلچر ہے تو وہ کٹوا دیتا تو اس نے کہا کہ یہ خدا کا حکم ہے اس نے کہا خدا کو مانتے ہو ہاں بھی خدا کو مانتا ہوں میں مسلمان ہوں خدا کا حکم ہے کیا رکھو داڑی رکھو اس لئے رکھی بھی اس نے کہا اگر جوب چاہیے تو یہ داڑی کاٹنی پڑے گی آپ کو اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہے آپ کل آ جائیں داڑی کٹ لیں تو آپ کو جوب مل جائے گی وہ اگلے دن گیا داڑی کٹ دی اس نے تو اس گورے نے کہا میں یہی آپ کا امتحان لے رہا تھا جو اپنے خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ بھی مخلص بولو نا تم پیسوں کے لیے کر رہے ہو نا تو کل وہاں پیسہ زیادہ ملے گا ہمیں دھکا دے گے بھاگ جاؤ گے معایدہ توڑ دو گے ہم سے تو جو لڑنے والے فوجی ہیں اسلامی ملک کے لیے وہ تو لڑتے ہی اس بیس پر ہیں کہ اس میں شہادت ملتی ہے خدا کیا ہوتا ہے راضی ہوتا ہے ہم اگر پاکستان کے لیے لڑنے کو عبادت سمجھتے تو پاکستانی کی وجہ سے تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ کسی ملک سے ایگریمنٹ کریں تو اس ایگریمنٹ کو کیا کریں پورا کریں لڑنے کا ہو تو لڑنے کے ایگریمنٹ کو پورا کریں آپ تو یہ عجیب عرب ملکوں کا کھوپڑی ہے کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جو آدمی خدا رسول کی نافرمانی کر دے آپ کی خاطر تو وہ آپ کے ساتھ کیسے وفا کرے گا بھائی تو فوج میں تو مذہبی لوگوں کو رکھنا چاہیے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض مذہبی لوگوں میں کھوپڑی نہیں ہوتی جنونی ٹائپ کی ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ملک میں دھماکے نہ شروع کر دیں یہ خطرہ بعض سب میں نہیں ہوتا بعض لوگوں میں ہوتا ہے لیکن یہ مذہبیوں میں نہیں غیر مذہبیوں میں بھی بہت ہے ابھی جو ماضی میں ملک میں اتنے دھماکے ہوئے ہیں بہت سے بغیرداری والے زیادہ تھے اس میں جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں نا وہ تو برین واش کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے تو ملک کے ساتھ وفا وہی کرے گا جو پہلے کس کے ساتھ وفا کرے گا اللہ کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ کنٹری کے ساتھ کیسے وفا کرے گا بھئی وہ کہے گا یار میں تنخواہ لے کے لڑ رہا ہوں اب میں لڑنے میں جان دے دوں تو مجھے کیا ملے گا ٹھیک ہے نا میں کیوں جان دوں تو بہت مطبیت ہوئے دیکھو امریکہ میں امریکہ افغانستان میں کیوں ہارا ہے اسی ایک وجہ یہ تھی کہ افغانی جس طرح سے جس جذبے سے لڑے ہیں وہ جذبہ امریکیوں میں نہیں تھا وہ وہاں طاقت اتنی طاقت جس کی آپ آخری درجے کی طاقت اور یہاں طاقت لیس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ہے میں نے ایک انگریز کا انٹرویو خود سنا یوٹیوب پر ایک انگریز فوجی کا ایک نیوز چینل انٹرویو لیا کہ تمہیں یہاں افغانستان میں لڑتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے اس نے کہا بہت مشکل ہے یہ لڑتے ہیں کس کے لیے موت کے لیے تم مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچیں تو کیسے جنگ جیتی جا سکتی ہے تو تو یہاں بھی عرب حکومتوں کو چاہیے کہ بھائی ایک فوجی اگر داڑی رکھ رہا ہے تو وہ تو مذہب کو فالو کر رہا ہے نا تو جو مذہب کو فالو کرے گا وہ تو آپ کے لیے زیادہ اچھی طرح سے لڑائے گا کیونکہ مذہب نے اس کو حکم دیا ہے تو اور جو داڑی کاٹ لے گا آپ کے کہنے پر کیا بھروس ہے کل وہ پیسہ دیکھ کے وہاں کو کنورٹ ہو جائے وہ جان بچا کے بھاگ جائے میدان جنگ سے کیا بھروس ہے اس کا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات ہے نہیں بہرحال داڑی کاٹنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے